دوستو بگ بوز سیجن 15 کے لائف ایڈ میں بیتی رات کو یدی آپ گھر کے اندر تیجہ سوی کرن اور عمر ریاض کی باتوں کو سنتے تو آپ اپنی ہنسی پر بلکل بھی کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ دوستو بیتی رات کو گھر کے اندر عمر ریاض نے جس طریقے کے مستی کی ہے وہ واقعی کافی دیکھنا لائک تھی اور ایسی مستی کبھی بھی عمر ریاض نے پہلے نہیں کی تھی ہوا کچھ ہیوں تھا کہ گھر کے اندر عمر ریاض اپنے برتنوں کو ساف کر رہے تھے تب ہی وہاں پر کرن اور تیجہ سی بھی آگئے اور اس دوران عمر ریاض نے کہا کہ پتہ نہیں یار یہ سب تک کون چلا جائے کیا پتہ میں ہی اس گھر سے بے گر ہو جاؤں اس لیے میں تو کل کے ویکنڈ کے وارے اپیسوڈ میں خوب مستی کرنے والا ہوں لیکن دوستو اس دوران کرن نے کہا کہ کائک ہی مستی کریں گے اس بار تو سلمان خان کو ایکسٹرا سو کروڑ بگ بوس نے بجٹ دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اس کرن اور عمر کی تو بری طریقے سے فٹکار لگانی ہے اور ہمارے لیے اسپیسل طریقے سے سلمان خان کو فیس دی گئی ہے تاکہ سلمان خان ہمیں بری طریقے سے ڈانٹ اور فٹکار لگا سکے اس لیے بیٹا کوئی مستی بستی نہیں ہوگی آرام سے بڑیا کوٹ پینٹ پہننا اور چپ چاپ سلمان سر کے سامنے گردن جگا کے بیٹھ جانا کیونکہ ہم نے کان جو کیا ہے نا اس کے اوپر ہماری فٹکار لگنی بلکل تیہ ہے جس کے بعد دوستو عمر اور تیجے سوی کو بری طریقے سے ہسی آگئی لیکن دوستو اسی دوران عمر ریاض نے ایسی بات کے ڈالی جس کو سننے کے بعد میں کرن کندرہ اور تیجے سوی بھی اپنی ہسی پر کنٹرول نہیں کر پائے کیونکہ دوستو عمر نے کہا کہ دیکھو یار چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری ویکنڈ کا وار ہو اپیسوڈ کیونکہ میں بھی گھر سے بے گر ہو سکتا ہوں اس افتے اس لیے میں تو کل کے اپیسوڈ میں خوب مستی کروں گا اور جب گھر کے اندر میمان آئیں گے نا ہم کو کچھڑ کادے والا جو ٹاسک کروانے کے لیے تو میں ایک دوسرے پر کچھڑ پھینکنے کے بجائے انہی کے اوپر کچھڑ پھینکنا شروع کر دوں گا اور کاش کے اوپر اوپر سے کچھڑ اچھا اچھا کے ان کے اوپر پھینک کے ان کو گندہ کر دوں گا کیونکہ سالے وہ ہر بار آتے ہیں اور ہمارے بیچ میں لڑائیں سروع جاتے ہیں اس بار میں انہی کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھ جاؤں گا جسے سننے کے بعد دوستو کرن اور تیجیس بھی بری طریقے سے ہنسنے لگے حالانکہ بات میں کرن نے بھی کہہ دیا کہ تو بس شروع کر دینا ختم تو میں کر دوں گا یعنی کہ میں بھی تیرا بری طریقے سے ساتھ دوں گا اور دونوں ملکر خود تو کچھڑ سے بھری جائیں گے اور گرمی جو میمان آئیں گے ان کو بھی کچھڑ سے بھر دیں گے خیر دوستو یہ سین دیکھنے میں واقعی کافی فنی تھا اور تینوں ہی کنٹیسٹینٹ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے کی مستی کرتے ہوئے بری طریقے سے ہنسنے لگے وہیں دوستو اس کے بعد میں انہوں نے جو ڈانس کیا تھا اس کا تو کہنا ہی کیا آپ ہمارے رات والے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مل کر بری طریقے سے گر کے اندر تہلکا مجھایا تھا خیلال دوستو آپ کو ان کی باتیں کیسے لگی کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے یادی آپ بھی امتیج رن کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب جرور کریں تاکہ بگ باس کی ہر خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے